اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات یہاں کل پانچ بیانات دیئے گئے ہیں اس میں جو جو صحیح بیانات ہیں اسے ہم نے خلم بند کرنا ہے پہلا ہے صحیح بیانات میں سے دو ہی بیانات ہیں پہلا سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے اب یہ جو چوتھا جملہ تھا وہ بھی صحیح ہے شیر کا ایک مصرہ مراتی اور دوسرا مصرہ اردو کا ہو تو اسے سنت تلمی کا شیر کہا جاتا ہے زیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کی مطابق مکمل کیجئے پہلا سوال ہے مہاراشت میں مسلمانوں کی بودوباش کے زمانے کا تعیون کیجئے دوسرا صوفیوں اور سنتوں کی روحانی درستگاہوں کے نام لکھئے تیسرا جس سنف میں ذکر دم کا تذکرہ ہے اس کا نام لکھئے چوتھا سبخ میں مذکورہ چار صوفیوں کے نام لکھئے پانچوا ولب رائے گوویند کے دور حکومت کے پس منظر میں ہنرمن کی تحقیقت بیان کیجئے چھٹا صوفی سنتوں کے لئے استعمال کیے جانے والے دوسرے خوبیوں کو بیان کیجئے چلے پہلے کا جواب ہے مہراشر میں مسلمانوں کی بودوباش کا زمانہ آٹھویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے اس کا دوسرے کا جواب ہے صوفیوں کی روحانی درستگاہ خانخواہ اور سنتوں کی درستگاہ کو مٹھ کہلاتی ہے تیسرا ہے جس سنت میں ذکر دم کا تذکرہ ہے وہ پھگڑی نامہ ہے چوتھا صوفیوں کے نام پہلا ہے شاہ تراب چشتی دوسرا ہے فخیر اللہ شاہ تیسرا ہے شیخ محمد اور چوتھا ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ پانچو کا جواب ہے واللہ بھرائے گوویند کے دور حکومت میں مسلمانوں میں شرعی امور کی بجاوری کے لیے نازم مخرر کیا جاتا تھا جسے مخامی زبان میں ہنرمن کہتے ہیں چھٹے کا جواب ہے اختباس میں صوفی کے لیے مرشد اور سنتوں کے لیے گروہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ساتھوہ سوال ہے صوفی شاعر شیخ محمد کے شعر کا مطلب بیان کیجئے آٹھوہ سوال ہے مصنف کے مطابق سنتِ تعلیمی کے استعمال کا سبب لکھئے نوہ ہے سنت رامدہ سوامی اور شاہ تراب چشتی کی کتابوں میں یک ثانیت کو اجاگر کیجئے دسوہ ہے مراتی شاعری کی دو اصناف کے نام لکھئے گیاروہ مراتی زبان کے اولین نات گو شاعر کا نام لکھئے بارہ چکی نامے کے لیے مراتی استلحہ لکھئے اور تیرہ اس مذہبی خیال کو بیان کیجئے جس کی عمل تابریر بھگڑی نامہ ہے ساتھوہ کا جواب ہے صوفی شاعر شیخ محمد نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے آٹھوے کا جواب ہے مصنف کے مطابق سنت تلمی کے استعمال کا سبب اردو اور مراتی زبان و عدب کو خریب کرنے کی کوشش ہے نوے کا جواب ہے سنت رامدہ سوامی کی مراتی کتاب ماناچ شلوک ہے سوامی جی کے شاگیرد شاہ تراب الحق چشتی نے اس کتاب سے متاثر ہو کر دکن زبان میں من سمجھاوان لکھی دونوں کتابوں کی بہر ایک ہی ہے مضامین میں یقصانیت پائی جاتی ہے دونوں آدمی کی اندرونی استلاح اور سماجی فلاہ پر لکھی گئی ہے دسوے کا جواب ہے مراتی شاعری کی دو اصناف پہلا ہے روایتی اور دوسرا ہے بھاروڑ گیاروے سوال کا جواب ہے مراتی زبان کے اولی نادگو شاعر سنت ایک ناد ہے بارہ چکی نامے کے لیے مراتی استلاح زاتے گیت ہے تیروے کا جواب ہے مہاراشت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی حیثیت حاصل ہے ناغ پنچمی کے تہوار پر اورتے پھگڑی کھیلتی ہے اس کھیل میں دو اڑتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گول گول گھومتی ہیں گھومتے وقت زمین سے پاؤں لگے رہتے ہیں جبکہ جسم کا جھکاؤ پشت کی طرف ہوتا ہے پوری خوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور موں سے ہو ہو کی آواز نکلتی ہے یہ جوڑیا لگانا ہے مصنفین کے نام دیئے گئے ہیں اور کتابوں کے نام ہیں سید امین سنت رامدہ سوامی شاہ تراب چشتی خواجہ بندن آواز گیسو دراز سید امین مجذوب السالکین سنت رامدہ سوامی منعچ شلوک شاہ تراب چشتی من سمجھاون خواجہ بندن آواز گیسو دراز شکار ناما جدول یعنی خاکہ مکمل کرنا ہے تربیت نسوہ کے گیت مراتی اور اردو میں اور سبق سے محاورے تلاش کر کے لکھئے تربیت نسوہ کے گیت مراتی پالنے گیت اور بھوپالی اردو میں لوری نامے جھولنا نامے سوہاگن نامے محاورے تکیہ کرنا بیخ کنی کرنا آشکار کرنا زہل کے لفظوں کے ہم معنی لفظ دکھئے رہائش مذہبی عبادت و تازیرات زائد کمی ہونا یا نہ ہونا حقی لگانا پیر اور خالی چوکون مکمل کرنا ہے مسلمان نازم مراتی صوفی شاعر مراتی سنت شاعر مرسیہ مراتی عدب میں رمزیہ نظمیں ناگ پنچمی کا کھیل پھگڑی نامی کی تعلیم چکی پر گائے جانے والے گیت ہم معنی الفاظ ہے پہلا ہے پہلے کا ہے شریعت دوسرے کا بدو باش تیسرے کا مستضاد اور یہ چوکون مکمل کرنا ہے اس کا پہلے کا جواب ہے ہنرمن دوسرے کا شیخ محمد تیسرے کا اکنات مہاراج چوتھے کا روایتی پانچوے کا بھاروڑ چھٹے کا پھگڑی ساتوے کا ذکر دم اور آٹوے کا ذاتے گیت ہندوستانی تحذیب و سخافت اور صوفی سنتوں کی تعلیم کے روشنی میں درجہ زیل بیانات کا استحسان کیجئے اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلمی سخافت ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی اس پر مستضاد یہاں کی روحانی تعلیم جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانخواہوں سے پھوٹے انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کی بجائے بات ان کو مجلہ کیا اس کا جواب ہے جس طرح مہاراشتر میں ہندو اور مسلمان ملجل کر رہتے تھے ان میں اتحاد و اتفاق کی بدولت دونوں قوموں کی سخافت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہی خانخواہوں میں صوفی اور مٹھوں میں سنت تعلیم دے رہے تھے مذہب الگ ہونے کے باوجود روح ایک ہی ہے ظاہری رنگ ڈھنگ کے بجائے بات ان کی تعلیم پر زور دیا ہے صوفی سنتوں کی تعلیم سے ہندو مسلم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے احترام کرنے لگے ان کے درمیان سماجی دوریاں ختم ہونے لگی اور سخافتی رشتے مضبوط ہونے لگے دوسرا سوال ہے جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگ مگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے اسی طرح سرات مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگ مگا جائے اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے امیخ گڑھے میں گر جاؤ گے اس کا مطلب ہے یہ فقر اللہ شاہ نے اس اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگ مگانے سے دور پھینکے جانے کا ڈر ہوتا ہے اسی طرح سرات مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگ مگا جائے اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے گہرے گڑھے میں گر جائیں گے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ